ربی بن عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا ملک الموت تنہا روح قبض کر لیتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ملک الموت کے بہت سے فرشتے معابن اور مددگار ہیں جن کو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے اور وہی اس کام کو انجام دیتے ہیں اور ملک الموت ان سب فرشتوں کے افسر ہیں جن کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ ان کا ایک قدم مشرق میں پڑھتا ہے اور دوسرا قدم مغرب میں ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے رہتے ہیں نیکوں کی روح قبض کر کے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت میت کو چاروں طرف سے فرشتے گھیرے اور جکڑے رہتے ہیں اگر وہ ایسا نہ کرتے تو مرنے والے موت کی سختی اور شدت تکلیف سے جنگلوں میں بھاگے بھاگے پھرتے اور نیک بندے کی میت پر فرشتے دعا اور استغفار اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک اس کے متعلقین تکفین و تدفین سے فارق نہیں ہو جاتے اس طرح ملک الموت کے ساتھ بہت سے فرشتے رہتے ہیں حضرت سلیمان نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم لوگوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے کسی کی روح تو فوری طور پر قبض کر لیتے ہو اور اسے جل سے جل تر اس دنیا سے منتقل کر دیتے ہو اور کسی کو تکلیفوں اور عذیتوں میں اس طرح الجھاتے ہو کہ وہ لاچار اور مجبور پڑا تڑپا کرتا ہے ملک الموت نے کہا کہ یہ بات میرے قبضے اور اختیار میں نہیں ہے ہر ایک کے نام کا ایک صحیفہ مجھے ملتا ہے جیسا حکم ہوتا ہے بجا لاتا ہوں روایت ہے کہ شابان کے مہینے میں ملک الموت کو ایک کاغذ دیا جاتا ہے اس میں ان تمام لوگوں کے نام لکھے رہتے ہیں جن کی روح قبض کرنے اس سال ان کے ذمہ ہوتا ہے مگر دنیا کے لوگ اپنی آرائش اور آسائش کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں دولت کی فراہمی مکان کی تعمیر کھیتی باری شادی بھیا غرص کے طرح طرح کی تیاریاں کرتے ہیں اور وہ بالکل نہیں جانتے کہ اس سال ان سے دنیا چھوٹ جائے گی حالانکہ ان کا نام ملک الموت کے کاغذ میں تحریر ہوتا ہے اور ملک الموت روزانہ ہر مکان میں تین مرتبہ اس لیے جاتے ہیں کہ جس شخص کی مدد پوری ہو چکی ہے اس کی روح قبض کر لی جائے پس جب یہ کسی کی جان لیتے ہیں تو مرنے والے کے متعلقین رونا چلانا شروع کر دیتے ہیں اس وقت ملک الموت دروازے کا بازو پکڑ کر کہتے ہیں کہ بخدا میں نے کوئی زیادتی نہیں کی نہ میں نے اس کی روزی چھینی ہے اور نہ میں نے وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی ہے اس کا وقت پورا ہو چکا ہے میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنا فرض ادا کیا حضراتِ گرامی جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ موت کا ایک دن موین ہے جہاں انسان کہیں بھی ہو کسی بھی حالت میں ہو مقررہ وقت پر موت آکے رہے گی کسی صورت میں موت سے مفر نہیں اور نہ کوئی تدبیر کارگر ہوگی نہ کوئی طاقت روک سکے گی اور نہ ایک منٹ کم و بیش ہو سکے گا کل النفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے ایک بادشاہ زربفت فاخرہ اور قیمتی ملبوس میں ایک امدہ اور آلیشان گھوڑے پر سوار ہو کر ایک لشکر عظیم کے ساتھ بڑے غرور سے نکلا غرور و تکبر کا یہ علم تھا کہ کسی طرف دیکھتا بھی نہ تھا ملک الموت ایک فقیر کی صورت میں پھٹے پرانے کپڑے پہلے ہوئے نمدار ہوئے اور آ کر سلام کیا اس مغرور بادشاہ نے جواب بھی نہ دیا ملک الموت نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اس نے کہا ہجہ میری راہ میں مخل نہ ہو ملک الموت نے کہا اے بادشاہ مجھے تو تجھ سے کچھ کہنا ہے اس نے کہا ٹھیر جا مجھے گھوڑے سے اترنے دے پھر جو بات ہوگی بیان کرنا ملک الموت نے کہا نہیں میں تو ابھی کہوں گا بادشاہ نے جھک کر کہا اچھا کہو فقیر نے چپکے سے اس کے کان میں کہہ دیا کہ میں ملک الموت ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ اسی وقت تیری روح قبض کروں یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان گنگ ہو گئی مشکل سے بولا کہ مجھے اتنی محلت دو کہ گھر جا کر اپنے فرزن سے ملنوں کہا ہرگز نہیں اسی وقت اس کی روح نکال لی اور وہ گھوڑے سے گر گیا دوستو جہاں کی خاک ہوتی ہے وہیں متفن بھی ہوتا ہے اس سلسلے میں چند روایات ہیں ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک حبشی کا انتقال ہوا تو سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ حبشی مدینہ کی مٹی سے پیدا ہوا تھا اور مدینہ میں ہی وفات پائی حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عورت کے رحم پر ایک فرشتہ اس کام کے لیے مقرر ہوتا ہے کہ وہ انسانی نطفے کے بارے میں خدا سے پوچھتا ہے کہ نطفہ تخلیق قابل ہے یا نہیں اگر خدا کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ تخلیق قابل ہے تو وہ اللہ تعالی سے اس کے رزق اور عمر کی تفصیل دریافت کرتا ہے ارشاد باری ہوتا ہے کہ لوہ محفوظ میں دیکھو لوہ محفوظ میں تمام تفصیلات دیکھنے کے بعد وہ فرشتہ اس جگہ کے تھوڑی مٹی جہاں وہ مرنے کے بعد دفن ہوگا اس کے نطفے ملا کر خمیر کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی تجہیز میں جہاں کی خاک ہوتی ہے مہا جانے کی قدرتی طور پر اس کو ضرورت پیش ہوتی ہے ایک روایت ہے کہ ملک الموت ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے وہاں انہوں نے ان کے ایک مساہب کو تیز نظروں سے اس طرح گھور کر دیکھا تو اس نے حضرت سے دریافت کیا یہ شخص کون تھا جس نے مجھے اس طرح گھور کر دیکھا انہوں نے فرمایا کہ ملک الموت تھے اس مساہب نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری روح قبض کریں گے آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دے تاکہ ملک الموت یہاں آئے تو مجھے نہ دیکھیں حضرت سلیمان نے حکم دیا اور اس شخص کو ہوا نے ہندوستان پہنچا دیا پھر ملک الموت آئے تو آپ نے پوچھا کہ تم نے میرے مساہب کو کیوں گھور کر دیکھا تھا ملک الموت نے کہا کہ حضرت مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ اسی گھڑی ہندوستان میں اس شخص کی روح قبض کروں وہ یہاں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے اسے دیکھ کر سوچا کہ یہ ہندوستان اتنی جلدی کیسے پہنچے گا لیکن جب میں وہاں گیا تو اسے بھی وہیں پایا اور میں نے اس کے روح قبض کی حضرت گرامی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی وفات کہیں ہوتی ہے اور کسی دوسرے مقام پر دفن ہوتا ہے مگر جہاں کی مٹی ہوگی وہیں دفن ہوگا مثلا اس دور کا ایک مشہور واقعہ یہی سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ رئیس الاحرار حضرت مولانا محمد علی رحمت اللہ علیہ کی وفات لندن میں واقع ہوئی اور آپ بیت المقدس میں مدفون ہوئے اسی طرح کہ بہت سی مثالیں ملیں گی اور جو لوگ دریا میں بہا دیے جاتے ہیں یا جلا دیے جاتے ہیں پروردگار عالم ان کے مسخ اور بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور ممکن ہے کہ وہ ذرات زمین کے سپرد کر دیے جاتے ہوں حضراتِ گرامی جانکنی کی تکلیف اور عذیت انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ مرنے والا کتنی سختیوں میں مبتلا رہتا ہے پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں اگر ذرا بھی سمجھ سے کام لیں تو یہی ان کی عبرت کے لئے کافی ہے علماءِ ربانی اس بات پر متفق ہیں کہ جانکنی سے زیادہ سنگین کوئی درد نہیں ہے اگر انسان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے پھر بھی سکراتِ موت کی عذیت اور تکلیف کے سامنے ہیچ ہے شداد ابن عوض سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص آرے سے چیرہ جائے یا دیگ میں بند کر کے پکایا جائے جانکنی میں اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے ایک اور روایت ہے کہ کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سکراتِ موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ آسان موت ایسی ہے جیسے خاردار شاہ کو ریشم میں ڈال کر کھیچنے سے کانٹے کے ساتھ ریشم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلتا ہے شمائل ترمیزی میں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نزائے روح کے بقت اتنی سخت تکلیف گزری کہ حضرتِ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہو دیکھ کر رونے لگیں حضور نے فرمایا کہ ایسی تکلیف کبھی نہیں ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاکنی کے وقت فرماتے تھے اے اللہ تو محمد پر سکراتِ موت کو آسان کر دے حضورِ اکرم سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزائے کے تکلیف بندہِ مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور کافر کو موت کے وقت ہی اس کے نیک عمل کی جزا دے دی جاتی ہے موسیقی